اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ سائن بورٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا تو آپ جس کل کے لیے آج پیسہ بچاؤ گے اس کل میں دو فالٹ ہیں نمبر ایک آج آپ جوان ہو کھانے کا مزہ آج جو آپ کو آئے گا وہ کل نہیں آئے آج رہنے کا بھی مزہ کھانے کا بھی مزہ پہننے کا بھی مزہ نہانے کا بھی مزہ ہر کام کا آج ہی مزہ ہے اور کل جب آپ بڑے ہو جاؤ گے جو آپ نے آج بچا بچا کے رکھا تو جو آپ پیسہ بچاؤ گے نا کل وہ میں جب ابھی چھوڑو پھر اپنی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے پھر وہ کچھ لوگ اس میں وہ بھی پس جائیں گے بچارے وہ کہیں گے ہماری برائی کر دیا آپ نے بیٹھ گے اگرچہ میں اشارتاں بات کروں گے کہ ان تک بات پہنچ جائے گی نا وہ کہیں گے اچھا تو اب دیکھو ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویس کر رہا ہوں میں یوں کروں گا اور پھر بیس سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاءاللہ ینگ ہو ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو ٹھیک ہے نا ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے تو پہلا فال کیا ہے کہ کل کا یقین نہیں ہے کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچل کے چلا جائے تو اس ٹیکر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ اچھا ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا یہ بائیکوں والے ان کو یتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے کہ وہ بائیکوں والے نظر نہیں آتے ان کو تو کل کا یقین نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے تو اس لیے آج ہی کھالو کیا خیال ہے تو بچانے کا جو کونسپٹ ہے نا بچانے کا شریعت کا بالکل الٹ ہے ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کلی رکھ دیا اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا ہے اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں بچانا یہ ہے کیا ہے بچانا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے امی آئشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک حدیعہ آیا تھا ہمارے گھر میں کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا تو میں نے سارا صدقہ کر دیا ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں باقی سارا کیا کر دیا صدقہ دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہے تم نے یہی ہوتا نا وَلَا يَحُزُّ عَلَا طُعَامِ الْمِسْكِينَ قرآن کہہ رہا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا وہ بی بی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے وہاں سے حدیعہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی آئیشہ کی حوصلہ وضائی کی حالانکہ آپ کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے اتنا سا بچ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے آئیشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا بچا صرف یہ ہے فرمایا نہیں بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا یہ ختم ہونے والا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے کھانا تو محض ایک علامت ہے مقتل لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے تو آج گھروں میں یہ چیزیں کیا ہو گئی ہیں بھائی ختم بچپن سے بچوں کو پیسہ کمانا سکھایا جا رہا ہے خرچ کرنا نہیں سکھا گلک خرید کے دے دیتے ہیں ان کو گلک ہوتا ہے نا ابھی کیا کہتے ہیں آج کل نہیں زمان میں اس کو ہم تو گلک کہتے تھے گلک ہوتے ہیں کہ اس میں جمع کرو اس میں جمع کرو اس میں جمع کرو کمیٹیاں ڈال رہے ہیں کمیٹیاں ڈال ڈال کے پھر نکلے گی اور عجیب بھیکاری بن ہے میرے پاس عجیب عجیب قسم کے بھیکاری آتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان سے پیسے مانگوں ان کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ زکاة کے پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہوں گے تو اتنے روپے چاہیئے ہیں کیا کرنا ہے یہ ضرورت ہے فلانی ضرورت ہے یہ ضرورت ہے تو میں کہتا ہوں آپ کی تو اتنی تنخہ ہے کہتے ہیں وہ ہم نے کمیٹی ڈالی ہوئی اصل میں آڑے وقت کے لیے جس آدمی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کے پاس تون بھرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے تب ہی تو نکل رہی ہے کمیٹی کمیٹی کے لیے پیسے نکل رہے ہیں تو میں بھی بہت ڈھیٹ ہوں الحمدللہ اس معاملے میں اللہ نے مجھے بڑا ڈھیٹ بنایا ہے میری جیب سے پیسہ نکالنا آسان نہیں ہے یہ بتا دوں آپ سمجھ رہے ہیں تنہی سخاوت تو مفتی صاحب کے پاس جب جا کے مانگو دم نوٹوں کی گڑی نکال کے دیں گے بھیکاری کے لیے میری جیب سے نکلنے کے اصول بہت سخت ہے اپنی مردی سے دے دوں تو کوئی مستحق نہیں بھی ہو اپنے پیسے اگر دینا چاہے انسان دوسروں کی امانتیں تو غیر مستحق کو نہیں دے سکتا اور آپ آگے مانگ کے نکلوانے کی کوشش تو کر کے دیکھیں ایسا آپ کا خاندانی قسم کا انٹرویو ہوگا کہ آپ بولو گے ایسا تو ہم جب فوج میں بھرتی ہونے کے لیے گئے تھے آئی ایس ایس بی کا امتحان دیا تھا اس وقت بھی ایسا انٹرویو نہیں ہوا تھا کیوں لے رہا ہے بھائی تو پیسے ایک صاحب آئے کہ مجھے بہت شدید ضرورت ہے میں بالکل یہ ہو رہا ہوں اور بہت بہت ایسے واقعی بڑی ضرورت تھی ان کو بیماری چل رہی تھی اور اب میں بہت پریشان ہوں تو مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے اور واقعی ضرورت تھی تو آپ کوئی زکاة سے بھی تعاون کر دیں یا صدقے سے کر دیں یہ ہے جو کل جن کے ہاں کل کا مفہوم بلکل کیا ہے چینج ہے ادھر نبی کی حالت کیا ہے اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی آئیشہ نے دے دیا تو حوصلہ وضائی کر رہے ہیں چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہوں گے تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی اس مخلوق کا جس جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا دیکھو آپ کسی بچے کو بھوکا ہو کھلا دو باپ خوش ہوتا ہے کیونکہ باپ کا اس سے کیا ہے تعلق تو اللہ کا بھی مخلوق سے تعلق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین مکہ کو یہ باتیں بتاتے تو وہ اتراز کرتے دیکھو کیسے اترازات اتراز کر کے نا کسی بھی چیز پہ آپ اترازات کر کے جان چھڑا سکتے ہو وہ کہتے تھے کہ ہم اگر اللہ چاہتا ہے اللہ کو اپنی مخلوق کا اتنا خیال ہے تو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرقین کو ترغیب دیتے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو تو وہ جواب میں کہتے اللہ چاہتا ہے کہ مخلوق کا پیٹ بھرے تو اللہ خود ہی کیوں نہیں بھر دیتا اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا ان کو تو اس لیے ہر اتراز ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تو آزماتا ہے اپنے بندوں کو نظام ہے اس کا ایک سسٹم بنایا ہے اس نے تو چاہے تو اللہ دنیا میں غریب رکھے ہی نہیں اور امتحان ہو ہی نہیں قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو سب کو زبردستی ہدایت دے کے جنت میں لے جائیں ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ کو شوق تھوڑی ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالنے کا لیکن اللہ کا ایک نظام ہے کہ جنت میں وہ جائے گا جو امتحان میں پورا اترے گا جو ناکام ہوگا اس کے لئے جہنم کی آگ ہے اگرچہ اللہ اس آگ پہ خوش نہیں ہوتا تب ہی تو قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بیعذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کو کوئی خوشی تھوڑی ہوتی ہے ان شکر تم و آمن تم بشرتے کہ تم شکر کرو اور ایمان لے کر آؤ تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو کیا ضرورت ہے اللہ کو عذاب دینے کی اللہ اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا تو حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا دیکھو میں پیسہ خرش کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بیانات میں بدنی عبادت کو میں عام طور پر زیادہ فوکس نہیں کرتا بدنی عبادت کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے دل میں دولت کی محبت نکل جائے ایسے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے یہ جو دولت ہے نا پیسہ آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے تب ہی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئیں ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا پیسہ ہی نہیں ہے جب بھی باگ پیسہ ہی نہیں ہے گزارہ ہی نہیں ہو رہا پیسہ ہی نہیں ہے گزارہ ہی نہیں ہو رہا یہی رونا موہ سے پتہ نہیں کیا خوش رہا کرو بھائی بولو یار بنتا تو ایک پراتھا تھا دو کھالی ہم نے بنتا تو ایک بھی نہیں ہے جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی دو ٹائم ہے یہ پراتھے تو صبح صبح یہ تو گریبی ہے اللہ گریبیاں بھی کھلا رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں پیسہ ہی نہیں ہے کراہ کے گھر میں رہ رہا ہوں وہ ہی بوں سے برستا رہے گا ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا یہ پھر سکون کے لئے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گٹر اُبل رہے ہیں نا پیسہ جو تم نے ہندو تو پتھر کے بنے ہوئے بھت کی عبادت کرتا ہے آپ نے ان بھتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے یہاں سے نکالو اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے یہ بتا دوں اس کے لئے روکڑا خرچ کرنا ضرور زمانی تقریروں سے نہیں ہوگا نوٹوں کی گڑیاں نکال نکال کے حدیعہ دیا کرو بھائی کو بہن کو اور صدقہ خرات کیا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تعمل الغنہ و تخش الفقر کہ تمہیں ڈر ہو کے صدقہ کیا تو کہیں غربت نہ آ جائے اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید اس ملی جولی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا اس پہ کیا ملے گا آپ کو ثواب اور اللہ اس پہ خوش ہوگا اس پہ مال میں برکنتیں دے گا کہ مجھ پہ توقل کرتا ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے بھائی بس کرو یار میرا بنگلہ میری گاڑی میرے پیسے میرا بستر میری بائیک ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پر ٹھیک ہے گاڑی نہیں خریدی ہے مٹھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے یہ شکرانے کے طور پر تو ٹھیک ہے فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے بچے کو آپ نئی سیکل دلا دیں دوستوں کے سامنے گھوماتا رہے گا میری سیکل بڑے حسرے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہوگی اتنے سے کھلونے پر حسر آئے تو بالکل جب ہم گاڑیوں پر فخر کرتے نا دو دو کروڑ کی تو فرشتے ایسے ہستے ہیں کہ کھلونا ہے مٹی کا لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں کبال میں بگے گی یہ کھلونے چھیل لیے جائیں گے آپ سے مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت وہ ضرورت میں مر جا رہا ہوں میں یہ ہو رہا ہوں تو فلانا ہو رہا ہوں تو اتنے پیسے چاہیے تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی بھی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں اس کو سمجھیں کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے نا تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے میرے پاس پیسے ہیں لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے وہ نہیں پہنچے گا جس کا واقعہ ہے نا میں کچھ چیزیں بدل لیتا ہوں اس میں سمجھ رہے ہیں تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بیزتی محسوس کرے تو اس لئے میں واقعے کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں باقی ساری کردار اور کردار سب چیزیں چین کر دیتا ہوں میں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں تو اہم میں تو بغیر گاڑی کے کیسے میں نے کہا ویارہ بہترین چیز ہے ویارہ کیا ہے بہترین میں نے کہا گاڑی بیچیں اور یہ پیسہ آپ علاش پہ لگائیں اور پھر آپ کے پاس اگر کنونس کے پیسے بھی نہ ہو تو ویارہ کی قرائے کے لیے میں آپ کو زکاة دینے کے لیے تیار یہ تو واقعی پیدل تھوڑی جائے گا لانڈی ہے صدر کہیں جا رہے تو پیدل تھوڑی آئے گا ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت بند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پیدل چلے جائیں گے ویارہ کا قرائے بھی کسی سے نہیں لیں گے لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توقع چاہیے چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے تو میں نے کہا کہ ویارہ ہے چنچیاں بھی چل رہی ہیں اب تو اللہ کا بڑا فضل ہوگی ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپے اتریں دوسری بدل کے دوسری چنچی کھڑی ہوگی گروہ مندر پہ ٹن مارا یہاں سے جیل روٹ کی طرف سے شارٹ کٹ بناوا ہے آج کل ٹھیک ہے نا پہنچیں آپ پڑے لیکن اس کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگوں سے مانگ رہے ہیں اللہ کی ایک عادت ہے کہ جس نے مخلوق کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے مائی استعافف جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی کیسے کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت لوگ کہتے ہیں نا آج تک اس آدمی نے مانگا نہیں ہے کبھی اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ ورنہ کبھی سوسر سے پیسے مانگ رہا ہے کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے کبھی کس سے مانگ رہا ہے کبھی کس سے مانگ رہا ہے تو منگتا بنا رہتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی بولو بیچیں ادھر ایک صاحب کسی کے ڈیڑھ دو کروڑ روپے لے کے بھاگ گئے مجھے کہنے لگے میں کہاں سے دوں بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے جس سے میں نے قرضہ لیا بھائی میں تو دے ہی نہیں سکتا میری مدد کریں میں نے کہا آپ بالکل دے سکتے ہیں کہاں سے دوں میں نے کہا اپنا گھر بیچو دے دو اس کے ڈیڑھ کروڑ کہاں نے گھر بیچ کے روڑ پہ آجاؤں میں نے کہا روڑ بھی نہیں آئیں گے آپ آپ قرائے پہ لے لیں گھر میں نے کہا پھر اگر قرائے پہ بھی پورا نہیں ہوتا قرائے بھی جیب سے نہیں نکل رہا تو پھر ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعاون بولتے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ گھر بیسک ضرورت ہے انسان کے روڑ پہ تو نہیں رہ سکتا نا پیسے پہ ساپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو کرز دینے والا مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے دیکھو میرا خیال بھی نہیں ہے میں غریب آدمی ہوں غریب کہاں سے ہے دو سو چالیس گھرز کا دو سو گھر گھر لے کے بیٹھا ہوا ہے تین تین سٹوڑیاں بنی ہوئی ہے اس کے اوپر بیچ بھائی اس کو کہہ رہے نہیں یہ میں کہاں جاؤں گا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے جس نے آپ کو پیسے دیئے کہ آپ کہاں جائیں گے اس کے ڈیڑھ کروڑ حلال کر دیئے جو آپ پر حرام تھے اس کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں تو میں نے کہا بھائی ابھی دے دو تو آسانی سے نکل آئیں گے ورنہ قیامت کے دن جو ہے نا یہ ڈیڑھ کروڑ میں تمہاری جتنی نمازیں اور جتنے تبلیغ کے چلے اور چار مہینے اور جتنے حج یہ سارے نکل جائیں گے پھر ابھی آسانی سے معاملہ چھوڑ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو کسی کے پیسے لے کے دنیا سے چلا جاتا تھا کہ قرض ہے اس کے اوپر آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے مگر قرض شہید کا معاف نہیں ہوتا کسی نے کاروبار میں پیسے لگائے آپ کھا گئے تو یاد رکھو شہادت بھی ملے گی تو یہ معاف نہیں ہوگا پیسے دینے پڑیں گے آپ کو ایسے کسی کا مال اتنے اور نمازی یہ کام کر رہے ہیں کسی کا مال کھانا اتنا آسان کام بن چکا ہے کہ نمازیوں میں یہ کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ نماز کی اہمیت تو جانتے ہیں مال کھانا کتنا بڑا جرم ہے اس کا ان کو پتا نہیں ہے تو میں جو اپنے بیانات میں بدنی عبادت سے زیادہ پیسوں کی ترغیبات جو دیتا ہوں نہ خرچ کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا کی محبت پسند نہیں ہے اللہ چاہتے اس کو مسافر خانہ سمجھو مسافر خانہ آپ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے اس کا آپ کے نمازی یا حاجی ہونے سے پتا نہیں چلتا اس کا آپ کا صدقات و خیرات سے اور آپ دوسرے کا حق ٹائم پہ ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے اس سے پتا چلتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں پیمنٹ کا ٹائم آ گیا پہلی تاریخ کو پیمنٹ کرنی ہے آپ نے لیکن آپ کہتے ہو کہ چونکہ مانگ نہیں رہا تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھا کے ان پیسوں کو میں کسی بزنس میں لگا دوں تھوڑے دن بعد اس کو واپس کر دوں گا یہ بھی لالا چہہ ہوس ہے کہ اگلے کا پیسہ آپ نے ادا کرنا ہے اور آپ اس سے کیا کر رہے جیسے بینک میں آپ پیسہ چھوڑ دو تو زود کماتا رہتا ہے نا بینک تو خوش ہوتا ہے نا دیکھو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے جب چاہو پیسے نکال دو لیکن خوش نہیں ہوتا کہ آپ پیسے نکالو بینک آپ کو سہولت دیتا ہے آپ کے ایک کروڑ ہیں دس کروڑ ہیں بیس کروڑ ہیں جب آپ چیک لے کے پہنچ جاؤ گے بینک پابند ہے قانونن کہ آپ کو بولو نا دے لیکن خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ دے مانگو آپ خوشی اس پہ ہوتی ہے کہ آج کے بجائے کل لے لو تو کیونکہ جتنے دن پڑا رہے گا اس سے پیسہ کمائے گا آپ کے پیسے سے تو آج تاجروں کا بھی یہی حال ہے کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ پر پیسے نہیں دیتے اگر مانگنے آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں ٹلخاتے ہیں ٹہلاتے ہیں کل پرسوں ان کو پتا ہے کہ جتنے دن پڑا رہے گا بزنس میں لگا رہے گا یہ نیچ حرکت ہے گھٹی حرکت ہے یہ اس کی علامت ہے آپ نے ان دیواروں ایٹوں سے دل لگا لیا ہے بھائی خاندانی طریقے سے پیسے کماؤ دو پیسے جو عزت کے ساتھ ہوں وہ زیادہ بہتر ہے اس خارون کے خزانے سے جو لوگوں کا پیسہ آپ زبردستی اپنے پاس گھوما رہے ہو اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت اس کے بعد عزت کی حفاظت تیسرے نمبر پہ پیسے کی حفاظت ہے اور آج ہماری نظر میں سب سے پہلے پیسہ ہے اس کے بعد جان ہے عزت گئی بولو بھائی وہ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے نہیں بچے تو عزت زلت سے کیا ہوتا ہے بھائی دو گالیاں سنا دے گا نا بول دے گا بھائی اتنی بڑی داری رکھ کے پیسے نہیں دے رہا ہے یہ بول دے گا نا تو یہ تو سنتے رہتے ہیں اپنے سسر صاحب سے سنتے رہتے ہیں اس طرح کی تانے ہیں عزت دار آدمی کی نظر میں یہ تانہ بہت خراب ہوتا ہے عزت دار آدمی جو ہے نا اس کو یہ تانہ کہ کوئی آپ پر یہ الزام لگا دے کہ آپ نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں اس کی نظر میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے یہ کہ بھائی میرے پر یہ الزام کیسے لگ گیا میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں نا اکثر نہیں وہ چونے والا سبزی والا نہیں وہ تو بہت عزت دار آدمی تھا خاندانی خاندانی یہاں ایک سبزی والا ہوا کرتا تھا پتہ نہیں دس بارہ سال سے کہاں غائب ہے غریب آدمی سبزی بیشتا تھا یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے لیکن ہے بڑا خاندانی واقعہ میں وہاں اس کے پاس اکثر جا کے بیٹھا کرتا تھا بڑا نیک شریف آدمی تھا اور بڑی محنت کرتا تھا وہ عزت دار تھا مجھے بڑا اس سے دوستی ہو گئی دس بارہ سال پرانی بات ہے اکثر میں وہاں جا کے بیٹھتا ہم چائے وائے پیتے میری ویسی اس سے میرے کوئی لین دن نہیں تھا بس مجھے ویسی گپ شپ کے یار بڑا اس کی باتیں میں بڑا دلچہ مزا تھا یہاں کی پی کے سے تعلق تھا اس کا اردو بھی بچار پشتو آتی تھی تو اردو ٹوٹی پھٹی بولتا تھا ایک دن کیا ہوا میں بیٹھا وہاں دس پندرہ منٹ میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا میں بیٹھا ہوں وہ ایک خاتون آئی اور انہوں نے اسے کہا کہ تم جھوٹ بول تم نے جھوٹ بول کہ یہ سبزی دیئے مجھے تو اس نے کہا کہ باجی یہ سبزی غلطی سے چلی گئی ہوگی آپ کے پاس تھوڑا سا اس میں داغ وقت لگا ہوا تھا تو میں کوئی دھوکے باز آدمی نہیں ہوں کوئی بات نہیں چینج کر دیتا ہوں میں اچھا وہ روزانہ کی کسٹمر تھی اس کی روزانہ کی کسٹمر کو تو انسان کبھی بھی بولو کبھی بھی نہیں چھوڑتا وہ تو سر پر جھوٹے بھی لگایا کہتا ہے نہیں سبزی مجھے لیا کرو میں جھوٹے کھا لوں گا کیونکہ پیسہ ہے نا عزت و عزت کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے تو اس خاتون نے پھر کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا تھا یا پتہ نہیں چور کا لفظ استعمال کیا یا جھوٹ بولا تھا تم چور ہو یا جھوٹے ہو کچھ اس طرح بولا اس نے پھر کہا کہ باجی دیکھو یہ غلطی سے سبزی خراب چلی گئی ہے میں ایسا ہوں نہیں آپ یہ رکھ دیں میں دوسری دے دیتا ہوں تیسری دفعہ جو اس نے کہا نا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا اس نے کہا اب سبزی آپ کو نہیں ملے گی حالانکہ غریب آدمی اپنے مستقل کسٹمر کو کبھی بھی بولو نہیں چھوڑ اس نے کہا میں نے اگر جھوٹ بول کے سبزی بیچنی ہوتی تو میں سبزی نہیں بیچتا اگر میں نے حرام کمانا ہوتا نا تو پھر میں یہاں محنت نہیں کرتا اب وہ خاتون کو لگا کہ اس کو تو غصہ آگیا ہے تو وہ معافی مانگنے لگی اس نے کہا نو معافی اس نے کہا معافی وافی نہیں ہے بس جاؤ میٹر شارٹ ہو گیا ہمارا اب وہ بیچاری پیچھے پڑی بھی یہ دیکھ چل چھوڑ دے یار تو یہ رکھ لے بچ کوئی بات نہیں اس نے کہا نہیں تم نے مجھے بولا کہ جھوٹ بولتا ہوں میں چھوڑ ہوں اب نہیں ملے گی وہ بھئی اس نے حد کر دی لیکن یہ بھی آڑ گیا بظاہر آپ کو لگے گا یہ سبزی والا بدخلاق تھا لیکن مجھے لگا کہ یہ آدمی اس کا بلڈ کیا ہے یہ کسی خاندانی باپ کا خاندانی بیٹا ہے نہیں آرہی بات یہ تھوڑی کے کچھ بھی بول دو اب دیکھو آدمی جو سچی مچی کا جھوٹا یا چور ہوتا ہے اسے جب بول دو چور ہے تو ایک دم مسنوی غصہ آئے گا اس کو مسنوی مجھے چور بولا اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ جیسے چور کو پکڑ کے لائے گیا نا عدالت میں کانو کان بھی خبر نہ ہوئی کہہ رہے شکریہ سر آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی اتنی بہترین انداز میں تعریف کی ہے جج صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ پہلے آدمی ہیں مرنہ آج کل سب اناڑی کہتے تھے مجھے آپ پہلے آدمی ہیں جو اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں تو جو چور ہوتا ہے اس کو تھوڑی حصے کہ اس کو کوئی چور بول دے جو نہیں ہوتا اس کے لیے اتانا بہت برا تو میرے بھائی اگر آپ بھیکاری نہیں ہو اگر آپ پیسوں کے معاملے میں دو نمبر نہیں ہو تو لوگوں کو وقت پہ ان کی پیمنٹ بولو نا دے دیا کرو قرائدار ہو تو مالک مکان کو پہلی تاریخ کو خود اچھے بچوں کی طرح فون کر کے پیمنٹ دے دیا کرو کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں میں اس میں خود ہی ٹرانسفر کروں خود آپ کی ذمہ داری ہے یہ وہ نہیں پیچھے پڑا رہے جیسے وہ بھیکاری نہیں پڑے رہتے گھنڈیاں بجاب جا کے ابہ نکل یار چھے تاریخ ہو گئی سات تاریخ ہو گئی آٹھ تاریخ ہو گئی اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو آپ بولے تو پہلی تاریخ ہوتی ہے اور کمبھا گھر پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہو تم گزارہ نہیں ہوتا تمہیں لینڈلورڈ ہو تمہیں کیا ضرورت ہے تو یہ نصیحتیں نہیں کیا کرو اس کو لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ قرائدار جو ہے نا مالک مکان قرائداروں پر ظلم کرتے ہیں میری رپورٹ اس کے بالکل برخص ظلم قرائدار مالک مکان کے گھر کی حالانکہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے نہ میرا کوئی ذاتی گھر ہے ہوگا تو قرائے پر دوں گا نا میں تو خود قرائدار ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرائدار مالک مکان کے گھر کی ایسی وات لگا کے جاتا ہے کہ جتنا قرائے اس مالک مکان نے پانچ سالوں میں وصول کیا ہے نا سارا اس گھر کی رپیرنگ میں لگ جاتا ہے کیونکہ امانتوں میں خیانت کرنے میں بہت مزہ ہوتا ہے آج کل آپ یہ قرائدار یہ سمجھ کے استعمال نہیں کرتا کہ میرا گھر ہے پھر کلر بھی اسی سے کروارا ہوگا ٹھیک ہے نا پانچ سال ہوگا کلر نہیں کیا تو سارا کام الٹا چل رہا ہے معاشرے میں وقت مزید موسیقی